کہتے ہیں کہ آم فلو کا راجہ ہوتا ہے اور آم سبد کا نام آتے ہی ہر کسی کے موہ میں رس آ جاتا ہے پانی آنے لگتا ہے جی ہاں آج جہاں میں کھڑا ہوں یہ سہرنپور جلے کا ایک باغ ہے اور اس علاقے میں بہت باغ ہیں آم کے سید آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ ملیح آباد اور سہرنپور آم کے لیے بہت مشہور ہیں سہرنپور میں آم کا انترستیہ میلا بھی لگتا ہے پرتیورس جبکہ ملیح آباد میں وہاں پر اس کی نرسری بہت ہوتی ہے کسان ساتھیوں جب تک آم آپ کی ٹیبل تک پہنچتا ہے تب تک وہ بہت کئی پرکریہوں سے گزرتا ہے کئی مصیبتوں سے گزرتا ہے ان میں سے ایک مصیبت ہے جسے ہم ایک پھپونڈ پاؤڈر کی پھپونڈی نامک بیماری آتی ہے جسے ہم پاؤڈری ملڈو کہتے ہیں اور کچھ چھیتروں میں اسے بھبوتیا روگ بھی کہتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے ہم آم کا بور بانتے ہیں یہ دیکھیں یہ بور ہے اور یہ دیکھیں کئی طرح یہ خراب ہو جاتا ہے یہ جو بور ہے اسے منجر بھی بولتے ہیں اور یہاں پر اس کا یہ دیکھیں فول کھلنے لگے ہیں اور اس فول کھلنے کے ساتھ ہی یہاں پر پولی نیسن یعنی پراغن کا کاریہ کرنے کے لیے مدومکیا بھی آنے لگتی ہے کسان ساتھیوں یہ جو روگ ہوتا ہے یہ اس کی پہچان کیسے کرے آپ ان فوٹو کو تھوڑا دھیان سے دیکھئے آپ کو ان میں کیا نجر آ رہا ہے آپ کو جو چولے کی راکھ ہوتی ہے اس طرح کا کچھ نجر آ رہا ہے جو سیمنٹ کا کلر ہوتا ہے اس طرح کا کچھ نجر آ رہا ہے یا کوئی جالہ نجر آ رہا ہے جی ہاں آپ نے صحیح پہچان اس روگ میں دو باتوں کا بہت دھیان رکھنا ہے اگر آپ نے سمیہ پر اس روگ کو کنٹرول نہیں کیا تو آپ کے فل یا تو کم آئیں گے یا چھوٹے آئیں گے اور چھوٹے ہوتے ہی جیسے ہی فل بنیں گے وہ فٹنے بھی لگیں گے گرنے بھی لگیں گے اور ان کا رنگ بھی عام کے رنگ جیسا نہیں ہوگا رنگین ہو جائیں گے اور سوادھین بھی ہو جائیں گے اگر کسی طرح وہ بڑے ہو بھی گئے جائیں اس سے آپ کو اتنا نقصان ہوگا کہ باجار میں اگر جو فل بیچنے جائیں گے اس کا بھاو بھی صحیح طریقے سے نہیں ملا اگر کچھ فل آپ کے ہاتھ لگے دیں تو یہ جو پاوڈری ملڈو روگ ہے جسے ہم بھبوتیا روگ بھی کہتے ہیں اور اس کی پہچان آپ مکڑی کے جالے کی طرح سے کر سکتے ہیں چولے کی راک کی طرح بھی ہوگا مکڑی کا جالہ بھی ہوگا اور آپ کا سیمنٹ جیسا کلر بھی ہوگا اب جو دوائی میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو اس کو دھیان سے سنیے یہ جو پاوڈری ملڈو روگ ہے اس کے لیے کیا دوائی ہے اس دوائی کا ٹیکنیکل نام ہے آپ یہ مانگئے یہ ایک ہی کمپنی کی دوائی ہے اگر دوسری کی بھی مل جاتی ہے تو آپ لے سکتے ہیں لیکن یہ ایک بہت اچھی دوائی ہے اس کو کتنی ماترہ ملے جیسے ہی آپ کو روگ کا پتا چلے اس کو لیجئے 0.3 ml پرتی لیٹر یعنی کہ اگر آپ کی 20 لٹر کی ٹنکی ہے تو اس میں کل 6 ml دوائی ملائی ہے 10 لٹر کی ٹنکی ہے تو اس میں آپ 3 ml دوائی ملائی ہے اس کے ساتھ آپ ملائیے گا ایک ففوند نہ سکتے ہیں جسے آپ سب ہی جانتے ہیں اس کا نام ہے مین کو جب مین کو جب لیجئے اور اسے 0.5 گرام پرتی لٹر یعنی 10 گرام 10 لٹر کی ٹنکی میں 25 گرام 20 لٹر کی ٹنکی میں 50 گرام ان دونوں کو اچھی طرح سے گھول لیجئے ملائیے اور اچھی طرح سے اسپریے کیجئے اب کچھ بھائی سوال کریں گے کہ جی اس سمیہ جب پراغن شروع ہو جاتا ہے پولینیشن ہوتا ہے مدومک کی عبیت ہے کیا اس پر فرق کرتا ہے جو میں نے دوائی بتائی ہیں یہ ویسیس روپ سے اس بیماری کے لیے ہیں اور ان میں کوئی بھی انسیکٹی سائیڈ نہیں ہے دھیان رکھنا جیسے کلورو ہے یا کوئی بھی انسیکٹی سائیڈ ہے سائپرمیتھرین ہے یا آپ کا پروفین فاس ہے اس طرح کا کوئی بھی انسیکٹی سائیڈ نہیں کریں اگر آپ انسیکٹی سائیڈ کا پریوک کریں گے تو جو مدومک کیا ہیں وہ بھی نہیں آئیں گی اور پولینیشن میں نقصان ہوگا اور آپ کو اس سے جو تھوڑا بہتا فائدہ ہونا ہے اس کی جگہ نقصان ہوگا کسان ساتھیوں ہمارے یہاں پر ابھی تک ہم امرود اور نیمبو ورگی فلو کی جانکاری دیتے تھے اب ہم نے شروع کیا ہے عام کے بارے میں جانکاری ایک باغ میں کچھ دن بعد اور دکھاؤں گا کہ اس پڑھے لکھے کسان نے کس پرکار ایک جو ہم جنرلی باغوں میں کرتے ہیں سادھانتے باغوں میں کرتے ہیں کلٹار کا پریوک کرتے ہیں یوریا ڈال دیتے ہیں اور سارے کیمیکل کرتے ہیں اس کی بجائے اس ماترہ کو بہت کم کیا اور کس پرکار کے اسے جیوک پر لے کر رہے اور اب وہ باغ کیسا ہے ان کے مکسری سے ہی میں سنواؤں گا آپ کو کسان ساتھیوں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ مجھے کمنٹ میں اوصے لکھیں اور اس جو میں نے یہ ویڈیو بنایا اس کی پٹکتہ کے لے خرق ہے نوید سیکھ اسی کے ساتھ میں اجازت لیتا ہوں دھنیواد نمسکار جائے ہن جائے بھارت وندے